سرکار کا بھرشتہ چار کے اندر لکھر پالیسی میں لپت ہونے کے اوپر کرنا تھا لیکن جیسے ہی یہاں پہ بارہ بجے سے پہلے یہاں پہ ہم لوگ آ رہے تھے تو گلام نبی ازاد صاحب کا لیٹر اور ان کے استیفے کو ہم لوگوں نے میڈیا کے اندر دیکھا تو آج کی ہماری پریس وارتہ اسی کے اوپر ہے اور ڈلی کے مسئلے کے اوپر کل پھر سے ہم لوگ پریس وارتہ کر کے الگ سے اس کے بارے میں آپ لوگوں کے بیچ میں چرچہ کریں گے جیسے میں نے کہا کہ ازاد صاحب کا جو پتر میڈیا میں جو ریلیز ہوا ہے اس کو ہم لوگوں نے دیکھا ہے ازاد صاحب کانگریس پارٹی کے بہت ہی ورشت نتا تھے اور کانگریس پارٹی کے اندر اور پرشاسن میں دیش کے اندر پردیش کے اندر کانگریس پارٹی کے مادھیم سے انہوں نے بہت سارے مہتپون پدوں کو سشوہ بھی کیا لیکن یہ بڑے اتیاں دکھ کی بات ہے کہ ایک ایسے سمیں میں جب کانگریس پارٹی راہول گاندھی جی کے نترت میں ادھیاکشہ شریمتی سونیا گاندھی جی کے نترت میں پورے کے پوری کانگریس پارٹی کے کارکرطہ سنگٹھن سڑک کے اوپر مہنگائی بیروزگاری اور دھروی کرن کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں ہم لوگوں نے چار سپٹیمبر کو مہنگائی پر حلہ بول کی راشتری ریلی ہم لوگوں نے دلی میں راملی لا میدان میں رکھا ہے اور سات سپٹیمبر کو بھارت جوڑو یاترہ جو کی مہنگائی بیروزگاری اور دھروی کرن کے خلاف بھاجپا کے خلاف سیدھی سیدھی لڑائی ہے ہم لوگوں نے انتیس تاریخ کو بائیس پریس کانفرنس پورے کے پورے دیش میں رکھے ہیں پانچ سپٹیمبر کو بتیس پریس کانفرنس پورے دیش میں اس کے لیے ہیں دکھ کی بات یہ ہے اتیاند دکھ کی بات یہ ہے کہ غلام نبی ازاد صاحب نے ایسے سمعے میں کانگریس کو چھوڑنے کا اور اس لڑائی کے اندر ساتھ چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے ہم یہ امید کرتے تھے کہ یہ لڑائی جو جنتہ کے مددوں کے لیے ہم لڑ رہے ہیں مہنگائی کے مددوں کے لیے لڑ رہے ہیں بیروزگاری کے مددوں کے لیے لڑ رہے ہیں دھوکرن کے خلاف لڑ رہے ہیں اور کانگریس پارٹی سب سے پرمکھ وپکشی پارٹی ہونے کے ناتے لڑ رہی ہیں اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ راہل گاندی جی سب سے مکھر نیتا اگر کوئی پورے دیش میں ہے جو وپکش کی آواز تو راہل گاندی ہے تو ایسے سمعے میں ہم یہ امید کرتے تھے کہ غلام نبی ازاد صاحب جیسے ورش نیتا کانگریس کے کارے کرتاؤں کے ساتھ مل کر کے وپکش کی آواز اور جنتہ کی آواز کو اپنا بل دیتے دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ اس آواز کے اندر اپنا حصہ نہیں بننا چاہ رہے یہ بڑے دکھ کی بات ہے